بھائی ہے بھائی ہے جو آپ کیوں کہیں جیسے پھر ہی بھائی ہے چین نئی کے فارچونس ٹھیک نہیں لگ رہے دبائی ان کو راس نہیں آ رہا میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ شاید جس طرح 2020 کسی دن میں ان کے ساتھ دبائی میں ہوا تھا ویسے ہی شاید ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے دبائی کی بھی جزہ ان کو راس نہیں آ رہی لیکن وہ میں بلکل غلط ثابت ہو گیا چین نئی کی پرفارمس سے انہوں نے زبردست کم بیٹ کیا اور لاسٹ ٹاک وہ انہوں نے فائٹ کیا اور اس میچ کو ایسے جیسے انہوں نے اس طرح سے بنا دیا شاندار پرفارمس رہی ہے ریدو رائز پر آئی ایک پارٹ کی کہ انہوں نے زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ کیا سٹارٹ میں جب پیٹ میں تھوڑے سے بال روک کے آ رہے تھے سلو نیس تھی اور ساتھ کے ساتھ بکٹس بھی گر رہی تو دونوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور کافی سلوک کھیلے اور ٹائمنگ بال کو پراپر لی جیسے جہاں پر بال کو ہٹ کرنے کا موقع تھا وہیں پہ ہٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے سنگل لیبر کی گیم کھیلی اور ویکٹ کو انڈرسٹینڈ کیا اور جو بولر جو گوڑ لینگ جو اچھی بولنگ کر رہے تھے ان کو رسپیکٹ دی اس کے لئے ایریت اراج کا ایک وارڈ سکسکفولی جو انہوں نے ٹیم کو اس مقام پر لے گئے کہ ٹیم جیت سکے اس مقام سے جیت سے بھی شاید ای فیل کے اوپر انہوں نے جو ٹارگر جو اس پیچ پر بن رہا تھا اس سے بھی کہیں اوپر لے گئے ہیں اس کے لئے کریٹ دینا پڑے گا ڈی جی بریو کو بھی انہوں نے لاسٹ میں آٹھ والپرز بیس رنڈ کنا پر شاندار انہوں نے جو کہ انہوں نے وہ پمپ جو ضروری ہوتا ہے نا انہوں کو پمپ کرنے کے لئے وہ انہوں نے رول پلے کر دیا تو چین نائی کی ٹیم ایک سو ساٹھ رنڈ بنا گیا ایم ایس دونین نے بھی پوسٹ مائٹ پریزنٹیشن میں یہ بات کنفرم کی یہ بتایا ایڈمیٹ کی کہ انہوں نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ شاید ہارڈ ڈی ایس چالیس بن جا تو ویننگ سکور ہوگا لیکن انہوں نے ایک ایک وارڈ اور بریو کی جو کہ میند دیا اور ساتھ میں اس کے ساتھ جو پارٹنر شکت تھی روینڈر جڈیجا کے ساتھ تو ان کی بدولت انہوں نے کہا کہ ٹیم ایک سو ساٹھ رنڈ بنانے میں کامیاب ہو گئی یہ ایبریج ٹوٹل سے بھی ایبریج میننگ ٹوٹل سے بھی بہت اوپر تو تو ہمیں پراپر اپنے چانسلر لگ رہتے کیوں نہ لگتے جبکہ اتنا اچھا سکور پان کیا تو رنڈ کے پاس پولنگ تو ویسے بھی بہترین تھی اور کپتان کپتان تو نمبر وان کپتان ہے ایم ایس دی جہاں پہ ہو تو وہاں پر پھر آف سو رنڈ کے ساتھ بھی مائٹ چیت سکتے ہیں تو ممبائی کی ٹیم بیٹنگ کرنے کی آئی شورلی انہوں نے رویت شرمہ کی پریزنس کو مست کیا رویت شرمہ اگر بیٹنگ میں ہوتے ایک دو چینجز تھی جو کہ ریگولر ممبائی کی ٹیم میں نہیں ہوتی رویت کو انہوں نے مست کیا شورلی انہوں نے اس کو چیز کو دیکھا ہوگا انہوں کو ریس تھی ہے کہ انہوں نے وہ یوکے کے لمبے ٹور سے آئے تھے تو ان کو تھوڑا سا ریس ٹون کا بنتا تھا پورے ٹیسٹ ویسے انہوں نے ہوتے کیلی تھی تو اس کے بعد ایک اور پلیئر بھی شاید مسنگ تھا ممبائی کا تو اس طرح سے انہوں نے ایمپلیمنٹ نہیں کیا جس طرح سے سٹارٹ میں ان کی گریفت تھی جب انہوں نے چوبیس پر چار آؤٹ کار دیا تھے جن نائی کے تو ان کو امیجن کے ہاتھ میں آگیا تھا پکڑ میں تھا تب ہی سے ان کو پریشن پنا کے رکھنا تھا یہ تھا ان کو جلدی آؤٹ کرنے کی کوشش کیے تھی لیکن انہوں نے اس چیز کو فوکس ہٹا دی اور انہوں نے ریلیکس ہو گئے تو ریلیکسمنٹ پر ان کو جن نائی کو فائ جن نمبا سکور کار دیا بعد میں جب یہ جیسنگ کرنے کے لیے آئے تو ان کو پیر پرابلمس کا مسئل کا سامنا کرنا تھا یہ بیکچائر نے شاندار اپنے سپیل کیا اپنے کے تو آپ کو پتہ ہے وہ پاور پلی میں کیا کمال کی بولنگ کرتے ہیں آتو ہی دو ویگرسوس نے لے لی اور سارا پیشر ممبائی پر ڈال دیا شاندار اوورال پرفارمنس کے جن نائی کی طرف سے یہی کہوں گا کہ ممبائی نے ایک جیتنے کا چانس گما دیا میچ میں کافی حد تک ان کی جب شروعاتی او رہا تھا کہ وہ ممیچ جیت جائیں گے یہ اسی نوے بھی مجھے سکور کرتا ہوا نہیں دکھائی جائی رہا تھا لیکن جس طرح سے ریتو راج بال کو دیکھ رہے تھے اور انہوں کی جس طرح سے فارم لگی ہوئے پچھلے پانچ سے ممیچز اگر آئی پر کے اٹھا کر دیکھ لیں ستر اسی پنجتر سینٹیس اٹیس اسی ان کے یہ سکور ہیں پچھلے پانچ پچھلے میں تو کمال کی فارم میں لگ رہے ہیں ریتو راج ایک زبردست جنگ مین ہے امیت کرتا ہوں کہ اگے بھی بھی وہ چینائی کے لئے ایسے پر فارم کرتے جائیں گے ویسے میں بتا کہ چلو میری بھی چینائی کی ٹیم فیوریٹر میں مین کو سپورٹ کر رہا ہوں تو پرسنلی مجھے بہت اچھا پیل ہوا کہ چینائی کی ٹیم نے جس طرح سے مائٹ میں کمبیک کیا تو شاندار کمبیک تھا تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پیل ایکن کو بھی آل کر دیں باقی اس ویڈیو کو لائک کرنا چاہتے ہیں آپ کو لائک کر سکتے ہیں